اسلام علیکم ٹی او ٹی میں آج پھر ایک بار آپ کے ساتھ اور بات کریں گے کیا لیٹسٹ ہے ایکنومکس میں ایکنومکس سے بات کرنے کے لیے تو بہت سارے موضوع ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع جس کو آج جس پر گفتگو کر لی جائے تو بہت اچھا ہے پاکستان کی صدیوں صدیوں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈیکیٹس پہ اور ڈیکیٹس صدیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں ایک انسان کی چھوٹی سی زندگی میں بگڑتے ہوئے معاشی حالات نے اس کو ہمیشہ ایک کرزدار ملک بنایا ہے ایکنومک کنڈیشنز آر ویری ویری پریکیریس اور کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کرزوں کے جال میں بستا چلا جا رہا ہے ہم جو کچھ ریوینیو اپنے ملک کے لیے کماتے ہیں یا دیتے ہیں جو جنریٹ کرتے ہیں آدھے سے زیادہ تو ڈیکڈ سنوی سے پہ چلا جاتا ہے اتنا بڑا بڑا کمرشل انٹریسٹ اور پھر اوڈیزل اس پہ تو کافی دفعہ بات کر چکے ہیں فیلال ہے کتنا کرزہ ہمارا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ڈومیسٹک لوگ ہے جو ہمارا اندرونی کر رہا ہے جون کی فیگر لے لیتے ہیں آگے کی بات تو کرتے نہیں ہیں یہ سٹیٹسیکل فیگر ہے آفیشلی آئی ایسی کو میں کوٹ کر دیتا ہوں لگ بڑا 31.3 ٹریلین روپیز می گوڑ میسیف اب آج ہے بیرونی کرزہ ایکسٹرنل ڈیٹ ایکسٹرنل ڈیٹ لگ بھگ 148 بلین ڈالرز ہے ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے مختلف سیکمنٹس میں اور پروپرلی جو کوٹ کے جاتا ہے وہ 88.8 بلین ڈالرز میسیف اچھا یہ کردہ لیتے کہاں سے ہم لوگ باہر اس کے سورسز کیا ہیں آج آپ کو یہ بتاتے ہیں 48% ملٹی لیٹرل لونز ہوتے ہیں مختلف قسم کے لونز کمرشل نون کمرشل ہائر انٹریس ریٹ لور انٹریس ریٹ شارٹ ٹرم لونگ ٹرم اس کے علاوہ 30% 30% بائی لیٹرل لونز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لونز ایکسینج کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو سب سے مہنگے لونز ہوتے ہیں وہ تقریبا 22% ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کمرشل لونز گویا کہ تین کٹیگریز میں ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ سورس آف لونز میجر سورس آف لونز ہوتے ہیں ایک ملٹی لیٹرل لون دوسرہ بائی لیٹرل لون تیسرہ کمرشل لون اب کیا ہوتا ہے کہ ان کردوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیشہ ہر حکومت اور پورا ملک ایک پریشر ہوتا ہے یہ پریشر بیٹ ہوتا رہتا ہے گلوبل لینڈرز کی طرف سے جو کردے دیتے ہیں کہ سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر آپ اپنے گھر کو طریقے سے رکھیں دیکھئے بات تو صحیح ہے اخراجات اتنے زیادہ ہیں لہوشلی ہم لوگ گورنمنٹس میں کنٹیلیویسلی سپینڈ کر رہے ہیں اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جہاں پر یہ رکھتے ہوں جہاں پر قرض لینا پڑتا ہو ایک عام آدمی بھی کرتے لیتا ہے کسی گھر کے لیے کرتے لیتا ہے یا کاروبار کے لیے میں کرتے لیتا ہوں تو میں اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھتا ہوں گا یہاں تو اخراجات کے کنٹرول ہونے کی کوئی لیمٹی نہیں ہے کوئی انتہائی نہیں ہے کوئی حدی نہیں ہے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں دوسری بار ہم نے پار رکھا ہے لاؤس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو جو ہمارا خون چوت رہے ہیں یہ بھی ہمارے کرزوں کے بڑھنے کی ایک وجہ بن رہی ہیں کرز جب بڑھ جاتا ہے اور ملک کرزار ہوتا ہے اور کرزے پہ کرزہ چڑھتا ہے اور جو کچھ ہم کماتے اس سے کرزہ اتارتے ہیں تو ترقی کرا سے کریں گے اس کے ساتھ آپ کیا پرابلمز آتے ہیں ہمارا فسکل رس پہ ہوتا ہے ہمارا فسکل اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیفیشٹ پہ ہوتا ہے جو کچھ کمایا آدھا کرزے پہ اتار دیا تو آدھے سے حکومت چلانی ہے ترقی کرنی ہے ایکسپنڈیچز کرنے ہیں کنٹی جنسیز کو میٹ کرنا ہے یہ سب کہاں سے میٹ کریں گے لہذا اصل کے لیے ایک آدھا ریوینیو سے تو کرز اتارتے ہیں سوت دیتے ہیں اور آدھے سے ہم کرزے لے کر کے اپنے اخراجات چلاتے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پھر کرنڈ اکاؤنٹ ہمارا جو ہے اس کا ڈیفیشٹ ہمیشہ پڑھتا چلا جاتا ہے یہ کرزوں کے بڑھنے سے یہ مہرکات آتے ہیں ایکنومک میں تیسا کیا ہے کہ ہمارے فورن ایکسینج ریزرف جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتے رہتے ہیں اور چوتھا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسینج ریٹ جو ہے وہ ہمیشہ پریشر میں رہتا ہے ڈالر سٹرلی پانڈ سٹرلی یورو سب ہمارے روپی کے اگز بڑھتے رہتے ہیں اور روپی شیڈ ہوتا رہتا ہے ڈکلائن ہوتا رہتا ہے یہ کرزوں کے بڑھنے سے ہوتا ہے اور کرزوں کے بڑھنے سے جب روپی ڈکلائن ہوتا ہے ڈالر بڑھتا ہے یورو بڑھتا ہے تو اوٹومیٹیکلی ہمارے کرزوں میں کچھ کرز اور ایڈ ہو جاتے ہیں اور کرزیں مزید بڑھ جاتے ہیں یہ کلمیاں ہیں یہ ایک انٹرنیشنل فینامینا ہے یہ ایکنومک کا کیریکٹرسٹک ہے اس کی کیمسٹری ہے ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا اب کیا ہے کہ ان تمام مشکلات سے رجعت حاصل کرنے کے لئے ہم کوشش کریں کہ کسی طرح بغیر کرز سے اپنے ملک کو آگے بڑھائیں باتیں ہم نے بہت کی ہوتی ہیں کہ سادکی اختیار کریں گے اخراجات کو کم کریں گے آج پھر ایک ریکویسٹ ہے اس پرگرام کے تروں ان فیکس ان فیگرز کے ساتھ ان تمام ڈیٹیلز کے ساتھ کہ ہم کسی طرح بھی اپنے اخراجات کو کم کریں اور جو ہمارے خون چوچنے والے دارے ہیں ان کے لئے ان کا کوئی علاج کیے جائے کیونکہ وہ خون پوری اکنومی کا چور چکے ہوتے ہیں جو کچھ ہم کما کر لاتے ہیں اپنے ریوینیو وہ سارا کا سارا ان کو زندہ رکھنے میں ان کو پالے میں ان کو سمال کے رکھنے میں خرچ ہو جاتا ہے چھوٹی سی باتوں کے ساتھ میں سیبتہ کہنا چاہوں گا ہم کچھ ہم کچھ نہیں ہے مجھے سے مجھے سے دیکھٹم کیا کریں گے اور میں اجتب کریں جب آپ کو ترجم کیا کریں ٹھیک اٹھو دیکھٹم اجتھے ہی اللہ حافظ